بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ لیں یہ کیسے تیار ہے اسی طرح سے ہم تیار کریں گے اس کو ہم سائٹ پہ کرتے ہیں اس کا پروسیدر سٹارٹ کرتے ہیں جی ویورز یہ میں نے لیے ہیں تین عدد میڈیم سائز کے آلو سینٹر سے کٹ لگا کے کٹ کے میں نے ان کو بوائل کر کے اچھے سے چھیل کر تھنڈا گھر کے رکھ دیا ہے اس کو آپ نے تھنڈا گھر کے یوز کرنا ہے اب ہم اس کو میش کر کے یوز کریں گے اس کے اندر کیا ڈالتا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی ڈو میں جائے گا جی سب سے پہلے نمک تھوڑا سا زیرہ دو چھٹکی زیرہ دو چھٹکی لال مرچ دو چھٹکی کے حساب سے ہی سکھا ہوا دھنیا ویورز جتنی میں چیزیں بتا رہی ہوں یہ سب ڈالیں گی اگر ان میں سے کوئی بھی چیز سکپ کریں گے تو پھر اس طرح کا ٹیسٹ نہیں بنے گا یہ ہے جی دو چھٹکی حلدی اور آدھا چمچ پینے لیا ہے اس میں دھرہ میرچ کا اب ہم اس کو میکس کریں گے اس کو آپ پیس لیں یا تو آپ جس سے آلو کی پیٹھی بناتے ہیں اس کی ڈو بناتے ہیں اس سے اچھے سے میش کر لیں اس کو میش اچھے سے آپ نے کرنا ہے بے شک ہاتھ سے کر لیں جی ویورز میں نے اس کو کانٹے کی مدد سے اچھے سے اس کو پیس لیا ہے اب اس کے اندر یہ سب مسالہ جاتھ ڈال کر اس کی اچھے سے ڈو تیار کریں گے ویورز اس کو کرنے کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے سے بول بنا لیں گے اور ہاتھوں کو گریز کرنے ہیں سب سے پہلے ہاتھوں کو گریز کر کے پھر سے بنیں گے جی ویورز یہ دیکھیں یہ سارے پٹاٹو کے بول بنا کے ہم اس طرح سے رکھ لیں گے اب ہم اس کے تیار کریں گے پاپر پاپر تیار کرنے کے لیے دیکھیں جی کوئی بھی آپ شوپر لے لیں یا اگر آپ کے پاس کوئی موٹی سی بلاسٹک شیٹ ہے تو وہ یوز کر سکتے ہیں ایک میں نے نیچے بچھائی ہے اور اس کی سطح پر بھی میں نے تھوڑا سا اوئل لگایا ہے تاکہ یہ چھپک جائے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم لگائیں گے اس کی تیہ پر لگائیں گے پہلے اوئل تھوڑا اس کے بعد اس کو ہم اٹھا لیں گے اور یہاں پر ہم اوئل سپریٹ کریں گے اب ہم سب کیا کریں گے جی ایک بول اٹھائیں گے اس کو سینٹر میں رکھیں گے اور ایک ایسی پلیٹ ہم یوز کریں گے ایسی پلیٹ یوز کریں گے جس کا یہ پیندہ جو ہے نا بلکل لیول ہو لیول پیندہ ہو اور یہ دیکھئے یہ ایسے بلکل سینٹر میں رکھ کر ہم اوپر سے پریس کر دیں گے ویورز ایک بول لیں گے بول کے اوپر یہ دیکھئے ایسے رکھیں گے رکھنے کے بعد سیم وہی پلیٹ لیں گے اور پلیٹ کو سینٹر میں رکھ کے سینٹر سے دباؤ ڈالیں گے اس پر اور بلکل ہلانا نہیں آپ نے روٹیٹ نہیں کرنی ہے روٹیٹ کریں گے تو وہ بلکل خراب ہو جائے گا ایسے ہی آرام سے ہم اٹھا لیں گے ابھی تھوڑا سا اور پریس کریں گے یہ دیکھیں ویورز یہ اس طرح سے تیار ہو جائے گا اب ہم یہ اوپر والی لیئر اٹھائیں گے نیچے والی لیئر کو اٹھا کر اب ہم اس پاپر کو کیسے شفٹ کریں گے ویورز یہ دیکھیں اس ایک میں نے رومال بچھایا ہوا ہے اس کے اوپر ہم ایسے لگا دیں گے یہ تھوڑا سا ٹرکی کام ہے لیکن ہے بہت ایزی یہ دیکھیں اب ہم یہاں پر اس کو خوشک ہونے کے لئے رکھیں گے اسی طرح سے ون بائی ون ہم سارے بنا لیں گے ویورز یہ کھانے میں بہت مزیدار ہیں محنت اس پر ضرور لگ رہی ہے لیکن یہ کھانے میں بہت اچھے لگیں گے اسی طرح سے ہم سارے بنائیں گے جی ویورز ایک دوسرا بھی میں آپ کو بنا کر دکھا رہی ہوں جب آپ کو لگے کہ یہ موٹا ہے اس کو پھر سے آپ پریس کریں دوبارہ سے اسی جگہ پر رکھ کے اسی طرح سے اسی اینگل پر لیکن نٹیٹ نہیں کرنا یہ دیکھیں کتنا پیارا بنائے اب ہم افتیاط سے اس کو شیفٹ کریں گے یہ دیکھیں ارے ارام سے یہ اتر جاتا ہے جی ویورز یہ اتنے سارے بن کے تیار ہو گئے ہیں اب یہ رات کا ٹائم ہے اس کو ہم ادھر ہی خوشک ہونے کے لیے رکھتے ہیں اور صبح اس کو دھوب میں ڈالیں گے دھوب میں ڈالنے کے بعد یہ اچھے سے خوشک ہو جائیں گے پھر یہ فرائی ہونے کے قابل ہوں گے جی یہ سوکر تیار ہو چکے ہیں اب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں فرائی کرنے کے لیے اویل کو گرم کرنا ہے اور اس کے اندر ڈالیں گے بہت زیادہ اویل گرم نہیں کرنا اور بہت تیز آنچ پر بھی اس کو فرائی نہیں کرنا آپ نے ویورز جیسے ہی آپ ڈالیں گے اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ نے ایک سے دو دفعہ اولٹ فلٹ کر کے آپ نے اس کو نکال لینا ہے اور یہ بیچ میں ڈالیں گے تو یہ سوفٹ ہو جائیں گے دیکھیں میں آپ کو ایک چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں یہ ڈالیں گے ساتھ ہی ہے سوفٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ اپنی اصل شیب میں آنا شروع ہو جائیں گے یہ دیکھیں اسی طرح سے آپ نے کرسپی کر کے نکال لیں جی ویورز میری آج کی ریسپی کمپلیٹ ہے آلو کے پاپ پر اور دیکھیں جی یہ کتنے کرسپی اور کتنے مزیدار یہ بنے ہیں ویورز یہ میرے تو ابھی اتنے ہی بچے ہیں آپ کو ڈش آؤڈ کر کے دکھانے کے لیے میرے تو بچے ساتھ ساتھ ہی کھا گئے ہیں آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی پسند ہے تو پیس لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملاقع ہوتی ہے اللہ حافظ